تو دوستو آج ہم بات کریں گے ایوی ایف آرل کے سٹاک کے بارے میں ایوی ایف آرل کے سٹاک میں نیکسٹ ریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورٹ اینڈ رجیسٹرین دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اسی وڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹاک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹاک ہے یہ ہم کو پچھلے ایک لنبے سمیہ سے یہاں پر لگاتار کلیر اپ ٹرینڈ میں دیکھنے کو ملنا ہے ہم کو یہاں پر سٹوک میں لگاتار ہائیر ہائیر لو والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے کو ملنا ہے ہم کو یہاں پر سٹوک میں بیچ بیچ میں یہاں پر گرابٹ بھی دیکھنے کو ملی لیکن یہاں پر سٹوک نے کبھی بھی اپنے پریویس لو کو بریک نہیں کیا اور ہم کو سٹوک میں لگاتار تیجی دیکھنے کو ملی ہے لیکن آج ہم کو یہاں پر شٹوک میں 0.06% کی یہاں پر گرابٹ بھی دیکھنے ہو ملی ہے یہاں پر اچھی بات ہی ہے کہ گرابٹ کے بعد بھی جو یہ شٹوک ہے وہ یہاں پر اپنے سپورٹ کی اوپر بنا ہویا تو یہاں سے بھی آگئر ہم کوئی شٹوک میں ریکوبری بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے یہاں سے اگر اب شٹوک میں تیجی آتی ہے تو یہاں سب تیجی کی کنڈیسن میں ہمارے پاس یہاں پر شٹوک میں 339 کا پہلا یہاں پر ریجیسٹرنس دیکھنے کو ملے گا اگر شٹوک نے اس کو بھی یہاں بریک کیا دینی آسام کو شٹوک میں آگئی ایک بڑی تیجی یہ بڑی بائنگ یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد ہم کو شٹوک میں 360 دینی آسام کو شٹوک میں 385 اور اگر شٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے دینی آسام کو شٹوک میں 400 اور دینی آسام کو شٹوک میں 425 اسی بہن کی بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں وہی یہاں سے اب اگر شٹوک میں گرامر بٹ آتی ہے تو یہاں سب گرامر بٹ کی کنڈیسر میں ہمارے پاس شٹوک میں 312 کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنے کو ملے گا اگر شٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے دین یاد ہم کو اس شٹوک میں 308 اور 291 تک کے لیولز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایسے نیکشٹ یہاں پر سپورٹ تو یہ سٹوک میں کچھ امپورٹن لیولز ہیں آپ ان پر دیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی باعث سال ہولنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کی اول ایجوکیسنل پرپس کے لئے دھنی بات